چوتھے خلیفہ مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الكریم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے اب وہ درخت کیسا ہے فرمایا جس کا پھل سیب سے بڑا انار سے چھوٹا مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے بھی میٹھا ہے سائز بھی بتائی گئی نرم کیسا ہے اور ذائقہ کیسا ہے اور سبحان اللہ خوشبو کیسی فرمایا مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے حل بھی یہی تو دیکھا جاتا ہے نا ذائقہ کیسا ہے اس کی سوفٹنس اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی خوشبو کیسی ہے تو اب یہ ملے گا کس کو لیکن فرماتے درخت ایسا ہے کہ اس کی شاخیں تر موتیوں کی ہیں تنے سونے کے ہیں اور پتے زبرجت کے ہیں آئے آئے یہ درخت بھی دیکھنے والا پھل بھی دیکھنے والا موہ میں پانی آ رہا ہے اب ملے گا کس کو سرو مولا علی شیرِ خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم فرماتے ہیں اس درخت کا پھل وہی خواہ سکے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرس سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ آئے 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 parach شکریہ شکریہ